اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے نرم و ملائم کلچے کلچے ویسے تو بازار میں آرام سے مل جاتے ہیں لیکن یہی کلچے آج میں آپ کو تبعے پر بنانا سکھاؤں گی اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ ان کو کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے آپ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں اس مختلف ریسپی کو انٹ تک ضرور فالو کیجئے اور دیکھئے کہ نرم اور پھونے میں کلچے کس طرح سے تیار ہوتے ہیں دیکھئے میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ کلچے کتنے نرم ہیں بلکل ڈرائے نہیں ہوئے ہیں اور ان کو اگر توڑ کے دیکھیں تو بھی یہ بہت پھولے وے اور بہت مزے کے بنے ہیں ان کلچوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ان کی دو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لیے میں نے نیم گرم پانی دیا ہے آدھا کپ اس پر میں نے چینی ڈال دی ہے ایک چائے کا چمچ تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اب اس میں ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایکٹیو ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے میں نے اس پر کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا ہے پانچ منٹ بعد یہ دیکھئے بہت اچھا ایکٹیو ہو چکا ہے اب اس سے ہم دو تیار کریں گے میدہ لیا ہے دو کپ اور نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہاتھ سے یا چمچ سے ان دونوں چیزوں کو مکس کیجئے اور اس پر جو ییسٹ کا مکسٹر بنا کر رکھا تھا وہ ڈال کے ان کو گوند لیں شروع میں یہ مکسٹر سٹکی بھی ہوگا لیکن بقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر جو پانی استعمال کرنا ہے وہ نیم گرم ہی لینا ہے ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہے میں بھی تھوڑا سا پانی استعمال کروں گی لیکن میں نے گرم پانی ہی لیا ہے تمام ڈوکو اکٹھا کر لینا ہے پانی کی ضرورت پڑی ہے تو میں نے تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالا ہے اس طرح یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی استعمال ہوا ہے ابھی تو یہ سٹکی ہے لیکن جب میں آئل ڈالوں گے تو اس کا سٹکی پن ختم ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی آپ کا بہت سٹکی ہو رہا ہو تو آپ نے تھوڑا سا خوشک میدہ شامل کر لینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل چاہیے لیکن آئل سارا میں ایک دفعہ میں نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالوں گے اور ان کو ہاتھ سے مسلتی رہوں گے پانچ سے چھے میڈ تک اس کو مسل مسل کے گھونڈنا ہے ساتھ ساتھ میں آئل بھی ڈالتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ مسلتی جا رہی ہوں اس طرح سے مسلنے سے ایک سوفٹ ڈو تیار ہو جائے گی جتنی ڈو آپ کی سوفٹ ہوگی اتنے ہی کلچے بہت اچھے بنیں گے ساتھ ساتھ تھوڑھوڑ تیل ڈالتے جائیں اور مسلتے جائیں باؤل میں مسلتے ہو مشکل ہو رہی تھی تو میں نے سرفس پہ آئل ڈالا ہے اور اب اس کو سرفس پہ رکھتے ہوئے اس طرح ہتھیلی سے پریس کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو پانچ سے چھے میڈٹ اور مسل لینا ہے دیکھیں ابھی ہماری ڈو تیار ہو رہی ہے جتنی اچھی ڈو تیار ہوگی کلچے بھی اتنے اچھے بنیں گے اگر آپ کو کلچے یا نام یا کوئی اور ایسی پی چاہیے تو ہم سے ضرور ڈسکس کیجئے ہم آپ کی حلپ ضرور کریں گے ڈو تیار ہو چکی ہے تو میں نے اس پول کو آئل سے گریس کر لیا ہے اب اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میں رکھتوں گی چونکہ گرمیاں ہیں اس لیے آدھا گھنٹہ بہت کافی ہے اگر سردیاں ہوں تو سردیوں میں آپ اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے یا موسم کی مناسبت سے اس کو رائز کر سکتے ہیں دیکھیں آدھے گھنٹے میں ڈو رائز ہو چکی ہے بہت اچھی رائز ہو گئی ہے چونکہ گرمیاں تھی اس لیے بہت جلدی ڈو رائز ہوئی ہے اب میں نے ہاتھ کو تھوڑا سا گریس کر لیا ہے اور تھوڑا سا مسل کے اس کی گیس کو نکال دینا ہے بہت زیادہ دیر نہیں مسلنا ہے سرفیس پہ میدر ڈالا ہے اور جو ڈو تیار کی ہے وہ رکھ کے اس کو دو حصوں میں کاٹ لیا ہے ایک حصے کو سائٹ پہ کر دینا ہے اور ایک سے تین پیڑے تیار کر لینا ہے اس طرح پوری ڈو سے ہمارے چھے کلچے تیار ہوں گے تمام ڈو کے اب ہم پیڑے بنا لیں گے کوشش کیجئے کہ ایک جتنے پیڑے بنائیں تمام پیڑوں کا سائز ایک جیسا ہو کسی بھی بطر میں آپ ان کو اس طرح سے رکھتے جائیں گے تمام پیڑے تیار کر کے پیڑوں میں فاصلہ ضرور رکھئے کیونکہ ابھی میں نے ان کو دوبارہ سے رائز کرنا ہے ان کو اب کور کریں گے اور کور کر کے میں ان کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے یہ میں نے ایک براؤن پیپر لیا ہے آپ چاہے تو بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں طوے پہ یا پین پہ براؤن پیپر کو رکھ دیں گے اور اس پہ ہم کلچے تیار کریں گے اس کو رکھنے سے کلچے پہ کالا رشان نہیں آئے گا دس منٹ گزر چکے ہیں کلچے کو بیل لیں گے ہاتھ سے تھوڑا سیٹ کر لیں اس طرح سے ہاتھ سے ہی اگر آپ چاہتے ہیں تو پھیلا لیں ورنہ بیلن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کی سرفس پہ تھوڑا سا پانی لگایا ہے پانی بہت زیادہ نہیں لگانا ہے بس سینٹر میں ہی تھوڑا سا پانی لگانا ہے اب اس پہ میں دھنیا کے پتے کاٹ کے ڈال رہی ہوں پانی بھی اسی لئے لگایا تھا کہ جو دھنیا ہے وہ اس کے پر چپک جائے پتلا یا موٹا جیسے آپ چاہیں اس کو بیل لیں اس طرح سے کلچوں کو بیل کر رکھ لیں اور تبے پہ جب براؤن پیپر کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد کور کر کے دو منٹ کے لئے اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے یاد رکھیں آنچ ہلکی رکھنی ہے دو منٹ گزر گئے تو اس کو پلٹ دیں گے اور دوسری طرح سے بھی پکا لیں گے کور کر کے دو منٹ کے لئے در سے بھی کور کریں اور اس کو پکا لیں آنچ ہلکی ہی رکھیں دیکھئے ایک کلچہ تیار ہو گیا ہے اس طرح سے باقی کلچوں کو بھی تیار کریں دیکھئے میرے کچھ کلچے تیار کر لی ہیں کچھ تیار ہو رہے ہیں اب ان کو اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پر اس طرح سے سرفس پہ پھیلا دیجئے تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں اور ٹھنڈے کرنے کے بعد ہم ان کو فریز کریں گے فریز کرنے کے لئے ٹائٹ باکس لے لیں یا زپ لاغ بیگ یا کوئی بھی پولیتھن بیگ لے لیں اور ان کو پولیتھن بیگ میں ڈال کر فریزہ میں رکھ دیجئے اور آپ پندرہ دن تک ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جب ان کو پکانا ہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو فرائے کرنا ہے دوے پر یا پین پر آئل یا گھی ڈال دیجئے آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور درمیانی آنچ پر کلچوں کو سیک لیں ہر طرح سے اچھی طرح سے سیک لیں دیکھیں کتنے پھولے ہوئے کلچے تیار ہو رہے ہیں کنارے بھی ان کے کچھے نہیں رہنے چاہیے کناروں سے بھی اچھی طرح سے سیک لیں نرم اور ملائم اور پھولے ہوئے کلچے تیار ہیں آپ چاہیں تو ان کو فریزر میں رکھئے اور چاہیں تو فرائے کر کے آپ چنوں کے ساتھ نہاری کے ساتھ یا پائے کے ساتھ ان کو انجوائی کیجئے دیکھیں میں آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں توڑنے سے بھی یہ کتنے نرم ہیں بہت آسانی سے ٹوٹ گئے ہیں اور بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوئے دیکھیں کتنی سوفٹلی یہ فولڈ ہو گیا ہے اور کتنا یہ نرم ہے اس طرح کی تمام ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے جاننے والوں میں ان کو ضرور شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ